او بولو امی میں کیوں بلاؤں گی اسے میں کبرے میں کچھ جھون رہی تھی پیچھے سے ازان آگیا اتنی دیر میں سلال آکے دروازے پر کھڑے ہوگے تالہ جیم ہو گیا تھا امرانہ آپ نے یہی نیٹی پر ازان رکھ رہی ہو ارے وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سارا جب تمہاری ملاقات اس سے یہاں لاؤنج میں ہو گئی تھی تو پھر تم نے اسے کمرے میں کیوں بلوایا بتاؤ مجھے ارے بتاؤ بولو امی میں کیوں بلاؤں گی اسے میں کبرے میں کچھ جھون رہی تھی پیچھے سے ازان آگیا اتنی دیر میں سلال آکے دروازے پر کھڑے ہوگے تالہ جیم ہو گیا تھا امرانہ آپ نے یہی نیٹی پر ازان رکھ رہی ہو ارے وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے اچھا آپ کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے اور آپ کا بھانجا وہ بھی سچ کہہ رہا ہے اور اس پورے سین میں اگر جھوٹا ہے تو سالار ہے ایسا میں نے نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے اندر کا غصہ اس طرح سے مت نکالو میں غصہ نہیں کر رہی ہوں ماں ہوں اس کی سمجھا رہی ہوں اسے بسا بسایا گھر ماضی کے ایک تعلق پر لٹا بیٹھی ہے یہ خدا کا خوف کرو امرانہ ارے بیٹی ہے تمہاری بولتے ہوئے اپنے الفاظ پر وار تو کر لیا کرو کہ کیا جائے رہی ہو اب وہ اب میرا یقین کریں اس میں نہ میری حلتی تھی ناعزان کی اس سب ایک بہت عجیب سا اتفاق تھا میں جانتا ہوں بیٹا باپ کو بیٹیوں کی سچائی جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ارے وہ تو ان کی آنکھوں سے پڑھ لیتا ہے میں نے تمہیں پالا پوسا ہے میں کیسے مان رہوں کہ میری بیٹی اپنے کسی بھی رشتے سے بہمانی کرے گی ٹھیک تو پھر ٹھیک ہے اپنی اولاد کو اپنے گلے سے لگا کر رکھئے میں اب آپ کے اور آپ کی بیٹی کے معاملے میں بلکل نہیں بولوں گی امی باب خفا تو نہ ہوں سارا تم چپ رہو مجھ سے بات مت کرو میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بلکل بات مت کرنا مجھ سے یہ میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں ہے یہ تو خفا ہو کے چلیئے ہیں لیکن آپ یقین کرے میں سچ کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا میں جانتا ہوں لیکن اپنی ماں کو کچھ تھوڑا وقت دو تمہیں پتہ ہے اینا تمہاری ماں کو جب غصہ آ جائے ایک بار تو پھر ذرا مشکل سے ہی اترتا ہے ہاں اس پروردگار سے دعا کرو کہ کوئی راہ نکال رہے گا دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات ساتھ بجے صرف کرین انٹرٹینمنٹ پر